اسلام علیکم چلی ہوئی ہے ابھی تک جو ہے نا سہی طرح سورج کی گرمائش جو ہے نا یہاں تک پہنچ نہیں رہی تو سب سے زیادہ خوشی مجھے کیوں ہے دوب کی وہ اس لیے کہ بھئی کل سکول کھل رہے ہیں اگر وہی والا محور رہتا میری خیر نہیں تھی جم جانا تھا میں نے سچ میں جم جانا تھا جس طرح سے سردی پڑ رہی تھی تو خیر سورج نکلا ہے اللہ کریں آگے جو ہے نا اسی طرح سورج نکلتا رہے اور ہم خیر و آفیہ سے آتے جاتے رہے سکول تو ابھی یہ دیکھیں بھئی بائیک جو ہے یہ بھی میں نے ٹھیک کروا لی ہے ابھی لے کے آیا ہوں اس کو اس کے بڑے مسئلے مسائل نکلیں کل قابلے پیچ اور وغیرہ دیا ہے مطلب جو بھی چھوٹا موٹا اس کا کام تھا وہ میں نے کروا دیا ہے کیک جو ہے نا اس کی بڑا مسئلہ کرتی تھی مطلب بڑی لوز تھی سوپ ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے بڑے شرمیدگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اکثر مجھے بزار میں کیونکہ بھئی بار بار کیکس لگا کے پھر جا کے یہ سٹارٹ ہوتی تھی تو پھر لوگ دیکھتے تھے یار آج پھر بھئی وہ والا مسئلہ بھی حل کر لیا اس کا اب بھئی پہلی کیک پہ یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے میں آپ کو سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں گرنٹ جالی گالے ہکھے کھھٹے سٹارٹ ہوں دیکھا مبارک ہے مبارک ہے نہیں تو بھئی سوہ جو ہے نا بھروز یہاں ایک تو ٹھنڈا ہوا پڑا ہوتا تھا تو کیک لگا 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 کے بڑی مشکل اس کو گرم کرتا تھا اور پھر جا کے یہ سٹارٹ ہوتا تھا تمہاری آج کیا روٹین ہے بھئی میری آج میں سوچ رہی تھی کمرے کی سیٹنگ وغیرہ کر لیتی ہے کیسے سیٹنگ کرنی ہے کون سی کمرے کی کرنی ہے سیٹنگ کیوں کیوں پہلے والی صحیح نہیں ہے کیا نہیں نہیں سیٹنگ تو صحیح ہے اسی حساب سے بنتی ہے لیکن اب ہم کیونکہ اسی چلاتے ہیں نا انورٹر تو اس کے گرم ہوا پورے کمرے میں پھیل جاتی لیکن بیڈ پہنی لگتی تو میں سوچ رہی تھی جو ہماری وینڈو ہے نا اس کے سامنے اسے رکھتے ہیں وہ فائدے کوئی نہیں ہوتا اسی طرف میں ٹھنٹی کھڑی نہیں ہوتا یہ بات تو میں بھی نوٹ کرتا رہتا ہوں اکثر جہاں اسی لگا ہوا ہے اس کے سامنے گرم ہوا جاتی ہے لیکن سائیڈوں پہ نہیں جاتی کمرے میں اتنی زیادہ سپیس ہے کہ کمرہ اتنی جلدی گرم بھی نہیں ہوتا میں بھی یہ نوٹ کر رہا تھا بھی ہم ذائع کر رہے ہیں اپنے بیڈی کا بھیل دانا ہے اور کمرہ مارا اور ہم اس سے کوئی گرمیش حاصل نہیں کر رہا ہے وہی میں کیا رہا ہے کہ کل سے آپ نے چلے جانے ہیں پھر ٹائم نہیں ملنا تو آج ہی کر لیتا چلیں بھئے آج پھر اپنے بیڈ روم کی سیٹنگ سے بھیرا چینج کرتے ہیں بھئے انورٹر چلاتے ہیں اس کا فائدہ تو ہونا ہمیں اچھا میں بیڈ کی سیٹنگ کے ماری کچھ دائنی بھی سنہ سے تھی ادھر دیکھنے آپ انورٹر لگاوا ہے اور اس کی جو گرم ہوا ہے نا وہ رونیڈ بھی کرنا تو میکسیمم یہاں تک جاتی ہے یا پھر یہاں تک جاتی ہے ادھر ساروالی ساروالی بنی جاتی ہے یہاں پہ کافی گرمیش ہوتی ہے اور ادھر کافی ٹھنڈ ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہم اس کی پوزیشن چینج کرنا چاہ رہے ہیں پوزیشن چینج کرنے کے لیے کھجل کھواری کافی کاٹنا پڑے گی یہ سارے گروپ کی سیٹنگز جو ہنا چینج کرنا پڑے گی ابھی میں نے وسیم کو بلایا تو یہ ساتھ سیٹ کروایا گا بیٹ ہمارے ساتھ سیٹ کروا دے باقیوں کو پھوز کر لیے تو پہلے ایسا کرنا ہے کہ اس کو بھوڑا ادھر کروا ہونا اب سب سے بڑا ٹھاس کے جو ہے اس کو ہیلانا اور یہ کافی باری ہے اس کو گسیٹ کے آگے پیچھے کرنا پڑے گا اوہے نہیں ہونا یہ ایک آلان بندے گاریں انجر کرتا ہوں اس کے بعد یہ شاید تو بھائے گا آجو بھئی آجو بھئی آجو اسی ترہ ترہا کا جس طرح ہے ہاں اٹھانا ہے باری بھو ڈیا دا بہاہ دی ساتھ میں نہیں نہیں اس بیٹیوں کے سامنے رکھنا ہے آہاں چしか دا آہ بتا بھائی بحب نہیں بھائی Forsch یہاں پہ ہم نے بیٹ سیٹ کر لیا ہے ونڈو کے سامنے لیکن ونڈو کے لوپ کہنا وہ خراب ہو گئی ہے اور دوسری بات یہ کہ جو ہمیں ونڈو کا فائدہ تھا ہم بائیس دیکھ سکتے تھے وہ اب نہیں دیکھ پہے ہیں کہ آگیا آگیا ہے بیٹ اور تیسری بات یہ کہ اس کی یہ جو ٹیک ہے بیک سائیڈ والی اب یہ ہلنے لگ گئی ہے اس کے ساتھ ہم نہیں لگا سکتے کہ پیچھے تو ونڈو ہے اب یہ بھی مسئلہ آگیا ہے تو اب کیا پلان ہے تری پڑا رہا ہے یا پھر واپس اسی پوزیش کچھ دن تو رکھتے ہیں سردیوں کے دن رکھ لیتے ہیں زیادہ سردی مو ٹائم گزار دیتے ہیں بعد پھر دوبارہ رکھ لیتے ہیں یہ گرم ہوا ہے وہ بالکل اوپر آئے گی اور اب اس کو کیسے ارنج کریں یہ اب نیا مسئلہ پلاننگ سوچو یہاں پہ رکھنے سامنے دروازہ اور دروازے کے سامنے یہاں سو پہ رکھنے چلیں اسی بہانے یہاں کی صفائی بھی ہو جائے گی یہ بیڈ کی نیچے والی جگہ ہے یہاں پہ یہ دکھیں جالے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں کیڑے مکوڑے بھی یہاں پہ کافی گسے ہوئے ہیں ان کو جگہ ملی ہوئی تھی تو یہ بھی اب ہم صاف کر لیتے ہیں ادھر کی رن جو ہے اوزار لے کے آگئے یہ صفائی کے کپڑا نہ مارلیں یہاں پہ گلہ کر کے یہ ایسے ٹھیک ہے ہو ہیں دیکھو دھونڈ رہی ٹھیک ہے ہیر گریپس ہوگی آئی کہ اب یہ سای ٹی بھڑ بھی ہیٹ سائی ٹی بھڑ کے ہیں وہ ٹھیک کر لیتے ہیں آج آوڑ دی وارجو یہ بیب ٹھک ہے اب یہ سوفا نیچے سے پکڑ تو پیشے پکڑ کر نہاں پڑس ٹی بھڑ سٹ کر لیتے ہیں سامنے والے یہ بھی سیٹ ہو گیا تھوڑا عجیب لگ رہا ہے نہیں اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے نیونی لکھا گیا یہ مجبورہ ہم کرنا پڑا ہمیں سردی سے بچنے کے لیے ہم کر رہے ہیں جب سردیاں ختم ہو جائیں گے موسم بہتر ہو جائے گا تو اس ٹائم پھر سے دوبارہ واپس پوزیشن پر آ جائیں گے جب سے یہ لے کے آئے ہو نا سن فلاور اس کو میں نے چلا کے نہیں دیکھا ہمارے کافی ویورز کہہ رہے تھے کہ یہ نا سولر ہے یہ سامنے سولر پلیٹ چھوٹی سی لگی ہوئی بھی ہے مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ سولر ہے میں یہی سوچے تھا کہ کچھ اس طرح سے اس کا بیلنس سیٹ کیا ہوا ہے اندر کوئی ویٹ وغیرہ یا جس طرح وہ پینڈولا میں ہوتا ہے وہ لٹکایا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کے پتے اور پول جو ہے نا ہیلتے ہیں تو پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ سورج کی روشنی پر چلتا ہے مطلب سولر ہے تو تب سے بھئی سورج نکلا نہیں ہے اور نہ میں اس کو چیک کر سکا ہوں تو آج اس کو بھئی چیک کرتے ہیں سورج کے سامنے یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے یہ پھول اس کا ہلتا ہے اور یہ پتے یہاں بھئی ہرگی ہرگی دوپ آ رہی ہے پہلے روک لیتے ہیں یہ دیکھیں جی روک لیا اس کو میں نے اب مجھے دیکھیں بھئی چل رہا ہے اب تو بھئی بڑا خوبصورت لگ رہا یہ یہ دیکھیں زبردست ہو گیا یہ بوتل میں ڈیزل لے کے آیا ہوں ایک ادد شاور کیونکہ بھئی بھائی پہ نا کافی زنگ لگیا ہے یہ اس کا سائلنسر اس کے اوپر بھی کافی زنگ لگا ہوا ہے اس کے یہ جو ریم ہیں ان کے اوپر بھی کافی زنگ مطلب مختلف جگہ پہ نا زنگ لگیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو مستری نے کہا تھا بھئی اس کے اوپر ڈیزل جو ہے وہ شاور کر دینا ایک دن اس کو ایسا ہی رہنے دینا اور اگلے دن اس کو دلوا لینا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج اس کے اوپر شاور کر لیتا ہوں کل جب میں نے سکول جانا ہے تو وہاں گیٹ کے ساتھ ہی نا یہ سروس والے ہیں ان کو دے دوں گا وہ اس کو اچھی طرح دو دیں گے ڈیزل کے ساتھ اچھی طرح نہلا دیا ہے زنگ وغیرہ جو ہے نا یہ گل جائے گا اور اتر جائے گا یہ دیکھیں نا اس کا زنگ جو ہے دل کر اتر رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہ گل رہا ہے اس کا زنگ بھئی آئی دھوپ نکلی ہے پلان بنایا ہے کہ باہر گومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں اور آگے آئے ہیں تو سارے راستے ہی خراب ہمیں ملے ہیں فصلوں کے آج جی گزر جاؤ گی ان راستوں سے یہ ادھر ادھر تو گزرنا کافی مشکل ہے یہاں تو گرنے کے برابر ہے اور میرے خال میں یہاں سے کوئی گزرا ہے یہ دیکھو ادھر سے ہم گزر سکتے ہیں اور اس طرف جا سکتے ہیں ہم جا رہے ہیں اصل میں ادھر سرسوں کی طرف وہاں سرسوں کے پھول لگے ہوئے ہیں وہاں پھول بھی دیکھاتے ہیں وہاں پہ فوٹو شوٹو بھی بناتے ہیں اور آج دھوپ بھی انجوائے کر لیتے ہیں آجاو اب کوشش کرو بڑا شوق ہے نا تمہیں سرسوں کے پھول دیکھنے کا آجاو نا کچھ نہیں ہوتا گر گئی تو میں اٹھا لوں گا گر گئی تو میں سردی میں گر جاؤں ہوئے 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 سردی کا نام لیا تو مجھے سردی لگنے لگ گئی چلو آؤ یہاں سے گزرتے ہیں اوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں آجاو جا رہا ہوں میں یہ دیکھو لوگ ترستے ہیں ایسی فصلے دیکھنے کے لیے پھنڈ سے یہ آئی ہو کونسا شہر سے آئی ہو نہیں میں جیسے اندر لیٹی ہم آرتی رہی ہوں نا اب تو میں نے تمہارا پھنڈ بھی دیکھ لیا میں پہلے اہمیں ہی سسپنس میں تھا شاید شہر سے آئی ہو اور کیا کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پسنے سائیڈ پہ ہے دیکھ لیا ہے دیکھ لیا ہے میں نے وہ پھنڈی ہے میں پہلے تو ایسے مزاگ کر رہا تھا میں ویسے کیران کو چھیڑ رہا تھا لیکن بھائی یہ راستہ جو ہے وہاں کی ایڈوینچر بن گیا مارے لیے ادھر ہاتھ دو گرنا جانا گرنا جانا اب گزرو یہاں سے گرنا جانا یار بس یہی خیار رکھنا ہر طرف پانی پانی ہے اور میں تمہیں گارہ لگے ہوئی اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتا تو پاؤ میں نہیں ہوں کال بھی سنگو میں بھائی آج ساری فصلوں کو پانی لگا پڑا ہے بس یہ آخری تھوڑا سا مشکل راستہ ہے آگے سا راستہ جدھر ہے آگے آسان ہے تو میری دکھاتا ہوں یہ راستہ کور کر لو دیکھا دیکھا پینڈو خاصluded بھیر آ رائے بھائی آپ نے کوئی بات نہیں کرنی میں اس کو ایسے دنگ کرتا رہتا ہوں ہم پینڈو ہیں یا شہری ہے جو بھی ہیں آپ کو وہ نظر آ رہا ہے ہمیں ہی پینڈو کہ پینڈو ہونے کوئی گالی نہیں ہوتی تو پھر تم کیوں مائند کرتی ہو میں پینڈو ہونے میں میں مائند نہیں کرتی کہ پینڈو ہونے کوئی گالی نہیں ہے ہاں تو ہم پینڈو ہیں مطلب ایک بندے کا کلچر ہوتا ہے کہ وہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہوتی کسی کے لیے لیں بھائی فائنلی ادھر سرسوں آئی گئی قریب آگے سرسوں کے اور تمہارا ایڈوینچر اب ختم ہونے کے قریب ہے واپسی پہ ہم آسان راستے سے جائیں گے یہ رہی سرسوں تو فائنلی بھائی سرسوں کے کھیت میں آگئے ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا کھیت ہے کیسا لگا یہاں آکھے اب دیکھو قریب سے کتنے پھولی پھول ہیں زبردست بھائی ماشاءاللہ اب تو وہ دلوالی دولنیاں موی یاد آگئے اس میں یہ ہوتا ہے نا سرسوں سرسوں کے پھول اس میں دکھاتے ہیں زبردست بھائی زبردست ماشاءاللہ یہاں تھند ہے نا تھند کافی ہے بھائی اور پھولوں کی خوشبو ماشاءاللہ بڑی زبردست آرہی ہے کتنی اچھی ہے یہ اصل میں نا بنے رہا کافی بریق ہے اس کے اوپر چلنا واقعی کافی مشکل ہے مجھے تو عادت ہے نا کافی زیادہ عادت ہے بڑا میں تو کبھی نہیں دیکھتا ارام سے چل لیتا ہوں یہ دیکھو اتنے بریق بننے پہ بھی چل لیتا ہوں یہ دیکھو کیسے چلتا جا رہا ہوں بکروں کی طرح ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا اتنے زیادہ پھول دے کے زبردست یار سچ میں ہاتھ میرے نا سے جکر رہے تھانکی وجہ سے لال کر کے کھڑیے چلیں ہم یہاں پہ تھوڑا فوٹو شیوٹ وغیرہ کر لیتے ہیں تو چلیں بھئے آج کی وڈیو یہی پہ انٹ کرتے ہیں ہوپسو آج کی وڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئے جلدی جلدی سبسکرائب کر لیجئے گا تو اسی کے ساتھ نیکس نانوالی وڈیو تک اجازت دیجئے دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ